پورا بل پیش کر دیا گیا ہے آئیٹم نمبر ستائیس جناب محسن دعوت صاحب آئیٹم نمبر ستائیس پیش کریں جناب سپیکر یہ بل پیش کرنے سے پہلے ایک گزارش یہ ضرور کروں گا کہ اس بل کو ذرا پڑھ لے پہلے آپ تفصیل بتا دیجئے گا نا اس پر میری گزارش سننے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ دیکھ لے کہ محسن دعوت اٹھا ہے ہم نے مخالفت ہی ضرور کرنی اس چیز کی بہرحال ذرا پڑھ لے اس کے بعد اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے اور یا حمایت کرنی ہے آئی موو فور لیو تو انٹرڈو سبیل فردر تو امنٹ دی لیگل پیٹیشنر پیٹیشنرز ان بار کونسل ایک نینٹین سیونٹی تری دی لیگل پیٹیشنرز ان بار کونسل امنٹ بیل ٹو دوزن ٹوینٹی سیکشن فائیف ان شیڈول ٹو اس میں جناب سپیکر مطالبہ ہمارا لی ہے کہ یہ جو ہماری مرجڈ ایریاس ہیں جو ایکس فارٹا تھا وہ جب مرج ہوئی ہمیں ابھی تک بار کونسل میں نمائندگی نہیں ملی تو جو بار کونسل کی فارمولیشن ہے اس سے ہم ایکسکلوڈڈ ہیں تو ہم نے اس بل کے ذریعے اس میں اپنی نمائندگی مانگی ہے بہت شکریہ جی محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ آپ بتائیں کہ آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں جی تینکیو جناب سپیکر جناب سپیکر پہلے تو میں کہوں گی کہ فاضل ممبر نے جو بات کی کہ ان کی محسن دعویڈ ہونے کی وجہ سے شاید ہم اس بل کی مخالفت کریں گے ہرگز نہیں وہ اس ایوان کے ممبر ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں پولیسی ایشیوز پہ یا کسی آئیڈیولوجیکل ایشیوز پہ ان سے ہماری تفریق ہو سکتی ہے ان سے ہم ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن جو یہ بل پیش کرتے ہیں ان کو ہم میرٹ کی اوپر دیکھتے ہیں قانونی طریقے سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وکلا ہے یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے اندر آپ سیٹوں کو اٹھائیس سے سینٹس کر دیں یہ جانتے ہیں یہ بل پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وکیلوں کا ایک بیلنس ہے وکلا کا ایک بیلنس ہے اس کو دیکھ کر سیٹیں بڑھائی جاتی ہیں اور کم کی جاتی ہیں خیبر پختونخواہ کی جو بار کانسل ہے وہ پاکستان بار کانسل کا الیکٹورل کالج ہے اگر اس کو ہم اس طرح بڑھا دیں گے فولسٹکلی دیکھے بغیر تو پھر اس کا توازن خراب ہو جائے گا ہم ان کے بل کو اپوز صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اگر ہم ایک مکمل طور پر سیٹس بڑھانے کا فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیٹیں بھی بڑھائیں گے لیکن اس طرح ایک ایک بار کانسل کی سیٹ اگر بڑھاتے گئے ہم تو پاکستان بار کانسل کی الیکٹورل کالج کے اوپر امپیکٹ ہوگا اور میرٹ اور قانون کی بنا کے اوپر ہم اس بل کو پوز کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کو اسی بیسس کے اوپر ہم دیکھیں گے آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں جی جی محسن داور صاحب دیکھیں جی آپ نے ڈسٹرکس مرج ہوئے ہیں جن کی پہلے جو پہلے خبر پختنخواہ کا عیصہ نہیں تھے تو وہ ساتھ زلے جب وہ آزلات جب مرج ہوئے ہیں تو ان کی تو کوئی نمائندگی ہونی چاہیے یہ اگر آپ کسی اور بار کونسلز کے ممبران کی تعداد بڑھاتے ہیں تو وہ شاید وہ اسی طریقے سے آپ اس کو انیلائز کرتے ہیں لیکن ہماری تو نمائندگی نہیں ہے تو اس کا پھر آپ کے پاس کیا حل ہے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال ہم کسی اور ریزن کے وجہ سے ہم پہلے اس سسٹم کا عیصہ نہیں تھا اب ہم اس سسٹم کا عیصہ بنے ہیں اسی وجہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بار کونسلز میں نمائندگی دی جائیں جی ملیکہ بخاری صاحبہ جی جناب سپیکر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ہم سیٹس کی تعداد دیکھ لیتے ہیں بار کونسل کی تعداد بھی دیکھ لیتے ہیں ہم مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں شاید حکومت خود ہی بیل لے آئیں سیٹس بڑھانے کا تو ٹیکنیکل ویسس کے اوپر ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی پرسنل آنیموسٹی نہیں ہے ہمارے پاس آئیں میں ان سے بیٹھیں گے اس مسئلے کا حل دونیں گے انشاءاللہ اب میں تحریکی وان کے سامنے پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ وکلا اور بار کونسل ایکٹ انیس سو تیہتر میں مزید ترمیم کرنے کا بیل وکلا اور بار کونسل ترمیم بیل دوہزار بیس دفعہ پانچ پیش کرنے کی اجازت دی جائے سعی ہے جی سعی ہے سعی ہے جی پیش کرنے کی اجازت دی جائے وہ تمام으로کین جو اس کی حق میں ہیں ہاں کہیں وہ تمام으로کین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے لہٰذا بل پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے آئیٹم نمبر اٹھائیس جناب محسن داور صاحب آئیٹم نمبر اٹھائیس پیش کریں بہت شکریہ آپ میں مشکور ہوں جناب اس پیگر مذکورہ بل پیش کر دیا گیا ہے